لوگ سوال اس لیے کریں گے آپ لوگوں پر کہ جہاں سے دھاندلی کی ماضی میں شواہد ملتے ہیں یا آوازیں آتی ہیں ان کی طرف سے تو اس دفعہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون آوے آوے اور ساڑھی گل ہو گئی ہے آپ لوگ تو بڑی تسلیم تھے تو پھر آپ کے ساتھ دھاندلی کس نے کی ہے پی ٹی آئی کی چاری وہ زیر اعتاب ہے آپ کے ساتھ دھاندلی کی کس نے دی میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کے پی میں اگر ایک جماعت کامیاب ہوئی ہے تو وہاں الیکشن فیر ہے اور جہاں ہم کامیاب ہوئے ہیں پنجاب میں وہاں الیکشن فیر نہیں ہے اور سندھ اور بلوچستان سندھ میں پیوز پارٹی کامیاب ہوئی وہاں پھر فیر ہو گیا الیکشن تو اگر آپ وار کریں کہ جس طرح لہر کا مدو جذر ہے اسی طرح فیرنس کا مدو جذر بھی آ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کے پی میں الیکشن فیر ہے اور پنجاب میں فیر اگر الیکشن میں کہیں کوئی منظم دھاندلی تھی تو وہ پورے ملک میں تھی اور جو اس کو منیج کر سکتے ہیں وہ آپ اور آپ کے ناظرین مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں اچھا عمران خان کا بیانیاں سیل ہوا ہے یہ آپ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں جی میں اس لیے انکار کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بیانیاں سیل ہوا ہے تو کیا اتنے لوگوں نے پاکستان کے انہوں نے پھر نو مئی کی توسیق کر دیا انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا کہ ہاں ٹھیک ہے جنہ ہاؤس کو آگ لگانا بہت اچھا بات ہے ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگانا بہت اچھی بات ہے کم لوگ پتہ ہے کہ پشاور میں ایک سو چالیس بے زبان جانور بھی جلائے گئے اس دن وہ جلانا بہت اچھی بات ہے یا گیٹ توڑنے جو ہیں وہ بہت مستحصن عمل ہے تو میں اس وجہ سے یہ جو ووٹ ہے اس پہ بہت پریشان ہوں کہ بیانیاں کس چیز کے حق میں تھا وہ کیا ایک جو بانی پی ٹی آئے ہیں ان کو جیل سے نکالنے کے لیے تھا کیا وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ نکلا ہے یہ کیا ہوا ہے اور اس پہ بھی ہم تو آپ جیسے جو ماشاءاللہ بالک نظر لوگ ہیں ان سے توقع کریں کہ وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ یہ تو شاید پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ووٹ چلیں ہم میرے خلاف تھا یا میری جماعت کے خلاف تھا لیکن یہ ووٹ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ریاست سے یہ ہم نہیں ہم نہیں جان پائیں کہ کیا وہ صرف ایک غصہ تھا جو باہر آ گیا یہ بس یہ بڑی بڑی دیتی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر ووٹ پڑ گیا ہے کیونکہ اگر تو یہ ووٹ نو مئی کے حق میں ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں جس کو فستائیت کہتے ہیں وہ کنسولیڈیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہم دنیا کی تاریخ میں پاکستان کوئی پہلا ملک نہیں ہے جس کے اندر فستائیت کو ووٹر کی مدد بحاصل تھی اور بڑی بڑی بھیانک مثالیں ہیں یہاں جو ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک منٹ کے لیے تھوڑی سی طویل بات ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ آپ تاریخ سے سیکھنا چاہتے ہیں تاریخ میں بھی ایک واقعہ ہوا اور حیران کن ہے کہ اتنا ایگزیکٹ کم کم ہوتا ہے کہ انیس سو تئیس میں جو نازی پارٹی تھی انہوں نے ان کا جو صوبہ تھا بیویریہ جس طرح نو مئی ہوا نا اسی طرح ٹھیک ایک سو سال پہلے اس کی حکومت پر تشدد کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش کی اس کو کہتے ہیں بیئر ہال پوش اسی طرح انہوں نے جاگیں لگائیں تھوڑا ناکام ہو گئے جس طرح نو مئی ناکام ہو گئے اس کے نتیجے میں ایڈال فیٹلر جو ان کے سربراہ تھے نازی جماعت کے ان کو پانچ سال کی جیل ہوئی لیکن ہٹلر بھی لاتلا تھا اس کو نو مہینے بعد ہی اس کو ریلیز کر دیا گیا اور اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہے نا توڑ پھڑ والا کام ٹھیک نہیں ہے ہم کوشش کریں گے آگے پڑھیں اور جس طرح آج پاکستان میں معاشی طور پر بہران ہے وہ جامنی میں بھی اس وقت تھا وہ پہلی جنگ عظیم کے دار تو انیس سو اٹھائیس کا جو جب انتخاب ہوا تو نازی پارٹی کو دو اشاریہ کچھ فیصد ووٹ پڑا بہت ہی خراب حالات ہیں لیکن پانچ سال بعد اب وہ ووٹ جو ہے جو اب کے نمبرز آ رہے ان کو سنتیس فیصد ووٹ پڑا جس کے نتیجے میں پھر ایڈال فیٹلر کو جرمنی کا چانسلر بنایا گیا انہوں نے آتی پہلے یہ کام کیا کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا دی اور کہا یہ تو میرے دشمنوں نے کرائے تو لہٰذا انہوں نے دشمنوں کے پر کریک ڈاؤن کر دیا اور تمام جو ایک ایک کر کے جو جمہوری آہ قوانین تھے جرمنی میں انہیں ختم کر کے انہیں کہا جب میں آئے میں چانسلر ہوں اور میں اس ملک کو رول کروں گا اور پھر اس کا نتیجہ ایک جرمنی کے اپنی تباہی کی صورت پر یہاں بھی ہمیں جو مجھے بہت بڑا خطرہ ہے میں اس سے پریشان ہوں کہ یہ جو ووٹ ہے یہ کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جو کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں تو چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑا رول رہا ہے تو ہم اس کی مخالفت میں بانی پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں تو آپ کے توسط سے میری ان سے بڑی استدعہ ہے کہ آمریت کا مقابلہ فستائیت سے نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بیماری سے بتر علاج ہے کیونکہ فستائیت پھر اینکی کریٹ کرتی ہے اور ایک ملک میں ایک مستقل حیجان پیدا کرتی ہے اور میں دیکھا وہاں کہ یہ مختلف ملکوں میں یہ ہو چکا ہے اور جو اصل بات ہے کہ بار بار تشدد کا سیاسی استعمال کیا جاتا ہے اقتدار لینے کے لیے اور پھر اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے تو یہاں ہم ایک بڑی خطرناک ڈھلان کے اوپر ہم نے قدم رکھ دیا ہے اس انتخاب میں جو جو کہ جب تک اس کو کوئی بیٹھ کر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومتیں ابھی بنائیں گیا ہماری جماعتیں بنائیں گی جو ان کو